بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کمیونکیشن اوور نیٹ ورکز یعنی مختلف نیٹ ورکز کے اوپر ہم کس طرح جو ہے وہ کمیونکیشن کرتے ہیں یعنی ایک کمپیوٹر سے جو دوسری کمپیوٹر کو ریٹا سینڈ کہہ جاتا ہے کسی بھی کمیونکیشن بیڈیم کے تھرو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کمیونکیشن آVER نیٹ ورکز کمیونکیشن آVER کمیونکیشن آVER نیٹ ورکز کسیترین میلے سکتا ہے کسیترین مجھوزیتی جایترین مجھوزیتی from one computer to another through communication medium یعنی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو جو ڈیٹا یا انفرمیشن جس بھی کمیونکیشن میڈیم کے تھوڑھ سینڈ کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کمیونکیشن آور نیٹ ورکز تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کمیونکیشن وائی آر ٹیلی فون نیٹ ورکز کمیونکیشن کمیونکیشن یعنی ٹیلی فون لائنز کو یوز کرتے ہوئے جب ہم ڈیٹا ٹرانسپیٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کیونکہ ٹیلی فون جو ہے وہ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اور سب سے کامنلی یوز ڈیٹا ٹرانسپیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کنورسیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کمیونکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں پورا ٹیلی فون جو ہے وہ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے تو سب سے زیادہ کامنلی یوز ہونے والا جو نیٹ ورک ہے وہ آپ کے ٹیلی فون لائنز ہیں جن کے تھو ہم ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ سے ایک کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر پر تک ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک ہم ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں سینٹ کرتے ہیں تو چار ٹائپس آف کمیونکیشن لائنز جو ہے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جو اس وائیہ ٹیلی فون نیٹ ورس کے ذریعے وہ کون کون سی ہے نمبر ون ڈائل اپ لائن ٹو ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن ڈی ایس ایل بھی کہا جاتا ہے اس کو تھرڈ انٹیگریٹیڈ سرفسیس انٹیگریٹیڈ سرفسیس ڈیجیٹل نیٹ ورک اس کو آئی ایس ڈی این بھی کہا جاتا ہے لائنز اور فورتھ ہے کوڈ ڈیویئن ملٹیپل ایکسس جس کو سی ڈی ایم میں کہا جاتا ہے تو یہ فور لائنز جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا کمیونکیشن کے لیے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسمنٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہم اس پر ڈسکس کریں گے ڈائل اپ لائن ڈائل اپ لائن جو ہے وہ سٹینڈر ٹیلیفون لائنز یوز کرتے ہیں فور انٹرنیٹ کنیکشنز uses standard telephone lines for internet connection یہ پہلے use کی جاتی تھی یعنی اس وقت جو ہے صرف یہی جو method تھا وہ data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر transfer کرنے کے لیے اس میں جو ہے dial-up modern use کی جاتے تھے جن کی maximum speed جو تھی maximum speed of dial-up modern is 56 kilobits per second یعنی یہ وہ modem تھے جو 56 kilobits per second تک جو ہے وہ data جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کیا کر سکتے تھے اس کو transfer کر سکتے تھے اس کا سب سے بڑا advantage یہ تھا کہ اس وقت صرف یہی dial-up modem تھے جو پہلے استعمال کیا جاتے تھے کہ data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر send کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا جو کہ ایک telephone کے complex network کو use کرتے ہوئے جو کہ پوری دنیا میں کیونکہ exist کرتا تھا اس لیے جو ہے وہ data ایک location سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھیجنا جو ہے وہ اسی telephone lines کے لیے جو ہے وہ data اس کو send کرتا تھا لیکن ان کی speed بہت زیادہ slow تھی جو کہ بہت ہی کم تھی بہت سلو کنیکشن تھے تو پھر اسی وجہ سے انہی جو ہے وہ disadvantage کی disadvantages کے وجہ سے یہ outdated ہو گئے پھر ان کو ڈی ایس ان نے جو ہے یا آئی ایس ڈین جو موڈرن تھے انہوں نے اس کو کیا کیا replace کیا سیکنڈ ہے digital subscriber line جس کو ڈی ایس ان بھی کہا جاتا ہے ڈی ایس ان جو ہے وہ ایک high speed broadband internet connection تھا یعنی جو آپ کو بہت زیادہ جو speed provide کرتا تھا کیونکہ broadband تھا اس کے اندر variety of frequencies تھی جو ایک line کو پر جو ہے وہ digital data کو کیا کرتے تھے transfer کرتے تھے transmit کرتے تھے ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس پروائیڈ ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس speed high speed broadband internet connection یعنی ایک بہت ہی speed broadband internet connection تھا ان کو broadband جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے اس بہت 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 range of frequencies یعنی اس کے اندر بہت frequencies کی range ہے جو کیا کام کر سکتی ہے digital data کو ایک line کے اوپر جو ہے اس کو کیا کر سکتی ہے transmit کر سکتی ہے it has range of frequencies it has broad range of frequencies frequencies for transmitting ڈیجیل ڈیٹا تو اس کا جس طرح ڈائیل ڈیٹا ڈیٹا کو ڈیٹا سے دوسری جگہ پر ڈیٹا کر سکتے تھے ڈیجیل سکرائی ڈی 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 capabilities تھی کہ وائز اور ڈی 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 تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ وائز conversation بھی جو ہے اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے اس کی جو maximum speed ڈی 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 ہے آپ کا وائز اور جو ڈی 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 کی ایک ہی وقت میں ایک ہی سنگل لائن کی پر جو ہے وہ ڈی 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 لائن جو ڈی emos کے ڈی 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 ایٹا ایٹا سیم ٹائم ایٹا سنگل کیبل یعنی ایک ہی کیبل کے اوپر آپ وائس جو ہے وائس کرمار سیشن اور اگر آپ ڈیٹا کرمار سیشن یعنی ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں تو دونوں ایک ہی بات میں جو ہے وہ اس کو پر آپ اس کو سینڈ کر سکتے تھے اسی طرح دینیسرthroughcom companies وائس کرتی تیسا کرتی تیریں لیکن اس کو سپیڈ دینیسر choking موڈ ایم سے کم تھی اس لیے جو ہے یہ اس کی بجائے جو ہے لوگ زیادہ تر جو ہے وہ ڈی ایس ایل جو ہے وہ موڈ ایم یوز کر سکتے تھے لیکن اس کی بہت سے کرکسٹکس تھی کہ جو ڈائل اپ موڈ ایم کو جو ہے اس کی بنا اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایس ڈین موڈ ایم یوز کیے گئے کہ یہ it offers multiple digital services یعنی بہت سے digital services جو ہے وہ جس طرح وائس ہے data ہے ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آپ کو provide کرتی تھی اور digital signals broadcast through telephone lines اور جو آپ کے digital signals ہیں وہ آپ broadcast کرتے تھے using telephone lines کو استعمال کرتے ہوئے اس آئیس ڈین نیٹ ورک کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے آئیس ڈین provides a higher data transfer یعنی آپ اس کے اندر جس طرح dial up کے اندر ایک یعنی 56 kilobits per second سے جب آپ data transfer کر سکتے تھے جو بہت کم تھا اس کے اوپر جو ہے وہ higher جو ہے وہ data اس سے زیادہ data جو ہے وہ ایک جگہ ایک location سے دوسری location پر آپ اس کو send کر سکتے تھے and can connect devices and allow them to operate over a single line یعنی بہت سے devices کو ایک وقت میں جو ہے وہ connect کرتے تھے اور ایک ہی line کے اوپر جو ہے اس کو کیا کرتے تھے operate کرتے تھے جو اس سے پہلے بہن discuss بھی کر چکے ہیں تو اس کی مختلف characteristics تھی جو جس کی بنا پر جو ہے وہ dial up modems کی جگہ پر یہ isdn modems use کیے گئے ہوسی میں ضرور ہے rabbem kubs خورت ہے cd m اے cd m اے جو ہے یہ abbreviation ہے stands for equivalent." ایکسیس یعنی یہ اس کے ابریویشن ہے اور ڈیویئن ملٹیپل ایکسیس یہ جو ہے بیسیکلی ایک وائرلس سیلولر کمیونکیشن ٹیکنالوجی تھی یعنی جو یوز کی جاتی ہے it is وائرلس سیلولر کمیونکیشن ٹیکنالوجی یعنی موبائلز جو ہے وہ اس کے اندر یوز کی جاتی تھی تو اس کے لیے جو ہے بیسیکلی جو ہے یہ اس کی جو سرویسز جو مختلف سرویسز جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتے تھیں وہ اس کو کہتے تھے شارٹ میسجنگ جس کو ایس ایم ایس کا جاتا ہے ایم ایم ایس ملٹی میڈیا میسجنگ سرویسز اس کے علاوہ آڈیو ویڈیو ویڈیو ٹرانس میشن اس کے پرپس تھے شارٹ میسجنگ کے لیے ملٹی میڈیا میسجنگ سرویسز کے لیے آڈیو ویڈیو ٹرانس بیشن کے لیے ہم جو ہے بسکلی سیدیاں میرٹیکنالوجی یسکی جاتی تھی یہ ملٹی پکک ملٹی پلیکنک آ جاتا ہے اس کو یقینی سیدیاں میں ازا سوٹاؤف ملٹی پلیکن سیدیổ امیل اس آ سوٹ آف that facilitates various signals to occupy to occupy our signal transmission channel channel یعنی یہ ایک ایسی technology ہے جو multiplexing multiplexing کسے کہتے ہیں multiplexing کا بتلابیا ہے جہاں پر آپ digital اور analog both signals کو جہاں وہ combine کر کے ایک transmission line کے اوپر اس کو کیا کرتے ہیں send کرتے ہیں تو اس process کو ہم کیا کرتے ہیں multiplexing اس کی سب سے جو اچھی example ہے وہ یہ کہ بہت سے جو ہے وہ telephone جو ہے جو calls ویرام کرتے ہیں یعنی وہ ایک ہی single line کو use کرتے ہوئے وہ کیا ہوتی ہیں آگے travel کرتی ہیں تو اس کو multiplexing کہا جاتا ہے اور جو ہے اس کا جو figure ہے وہ کچھ اس طرح بنتا ہے یعنی جیسے طرح ہے کہ بہت سے telephone lines ہیں جب وہ گزرتی ہیں multiplexing multiplexing کو پر process ہوتا ہے تو وہ single line کو use کرتے ہوئے single transmission lines کو use کرتے ہوئے آگے travel کرتی ہیں پھر وہ آگے دوسری lines کے اندر جو ہے بھول کے ہو جاتی ہیں convert ہو جاتی ہیں تو اس کو کیا کہہ جاتا ہے CDMA اور یہ basically کسی لیے use کی جاتی ہے it optimizes the use of use of یعنی جو ہے آپ کا جو bandwidth ہے اس کی جو ہے اس کو optimize کرنے کے لیے bandwidth ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی medium کی جو ہے overall capacity ہے تو اس bandwidth کو optimize کرنے کے لیے یعنی ایک bandwidth کے اوپر بہت سی جو ہے وہ conversation ہو سکے اس لیے ہم CDMA technology ہے وہ use کرتے ہیں جو سب سے بڑی example میں نے آپ کو جو ہے وہ telephone کی میں نے آپ کو دی ہے جس کے اوپر بہت سی calls ایک لائن کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے اس کے اوپر transmit کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے اس کی جو جو سب سے آپ best example دے سکتے ہیں جو mobile phones کے اندر 3G technology use کی جاتی ہے 3G اس کو basically CDMA یعنی core deviant multiple access کہا جاتا ہے دے سکتے ہیں جو 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 ہیں لیکن ہو мечتے ہیں جو جو جو.